السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی چستی نیٹوورک 3 آج ہم بات کریں گے توبہ کے بارے میں کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے کیسے پاک ہو جاتا ہے اور ہم سے لائب جڑنے کے لیے یاد رہے بارہ ربی الاول مسجد نبی بھی حرم سریف سے لائب زیارت کرائیں گے تو یاد رہے ویسے تو آپ کو معلومی ہوگا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیس یہاں پر گیارہ ربی الاول ہوگا تو ادھر سعودی میں بارہ ہو جائے گا تو اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم سے لائب جڑنا نہ بھولیں یاد رہے بارہ ربی الاول آئیے جانتے ہیں توبہ کے بارے میں حدیث شریف حجرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے محافیز فرشتے اس کے پچھلے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اس کے آزاز جسمانی گلتیوں کو بھول جاتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا سبحان اللہ تو دوستو جو بھی گلتیاں گناہ کیے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے آج ہی توبہ کر لیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جیلانی چستی نیٹوور کے طریقے سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو مل سکے انشاءاللہ مسجد نبی بھی حرم صریف کی لائف زیارت کرائیں گے آپ کو تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت سکریہ اللہ حافظ موسیقی